موسیقی آج ہم نکلے ہیں حیدر آباد کے لیے کراچی سے حیدر آباد کا ہمارا آج برے بے لونگ ڈرائیف کا اور ابھی کراچی ٹون پلادا قریب آنے والا ہے اگر آپ کراچی سے حیدر آباد جانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک دو جگہ دکھاؤں گا جہاں پہ آپ کو سٹے بھی کر سکتے ہیں آج ہونے گھنڈے کا آپ وہاں پہ انجوائیمنٹ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں اور وہاں کھاڑن وغیرہ بھی بناوا ہے جس میں بچے وغیرہ بھی کھیل سکتے ہیں تو یہ کہ آپ کا جو سفار ہے وہ خوشبار گزرے گا اور بیچ میں ریسٹ بھی ہو جائے گا اس ٹائم ہم لوگ کراچی اور حیدر آباد موڈروے پہ سفر کر رہے ہیں اور دول پلازا وہ سامنے نظر آنا شروع ہو گیا آگے کا جو موسم ہے بڑا پیارا موسم دکھ رہے گیا آگے انشاءاللہ موسم اچھا ہوگا اور بین جانے سے پہلے جب میں نے چیک کیا تو دو بجے حیدر آباد میں بارش کا دکھا رہا تھا لیکن ابھی تو آلموس ڈائی ہونے کو ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بارش ہے یا نہیں ہے تکریباً ڈائی بجے کا ٹائم ہو رہا ہے اور ہم لوگ نکلے ہیں حیدر آباد کے لیے لانگ ڈرائی بجے کا ہم لوگ سوچ رہتے ہیں کہ کہاں جائے کہاں جائے تو ذہن میں جو قریبی ایریا ہے لانگ ڈرائی بجے کے لیے وہ حیدر آبادی ہے موسیقی کراچی ٹور پلادا ہم نے ابھی کروس کر دیا اور اب ہم حیدر آباد کی سفر پہ روان دوان ہیں اور سپیشلی جو حیدر آباد تک کا لانگ ڈرائی بجے کا اپنا مد ہے کیونکہ ایم نائن موٹر وے ہے تو موٹر وے اس کے اوپر سفر کا اپنا مد ہے اگر یہ کہ اگر آپ کو لانگ ڈرائی بجے کا شوق ہے اور آپ نے شارٹ لانگ ڈرائی بجے کرنی تو حیدر آباد سب سے بیسٹ ہے جہاں پہ آپ لانگ ڈرائی بجے کے لیے جا سکتے ہیں حیدر آباد آنا جانا کراچی سے تقریباً تین سو سے تین سو دس کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے جو آنا جانا آپ کا ڈسنس بنتا ہے وہ تین سو کلومیٹر بنتا ہے تو یہ کہ آپ کا اگر لانگ ڈرائی بجے کا ویکلی یا منتلی پرورام بنتا ہے تو یہ سب سے بیسٹ آبشن ہے آپ کے باس کہ آپ یہاں پہ لانگ ڈرائی بجے کے لیے جا سکتے ہیں اور روڈ بھی کافی اچھا بنا ہوا ہے کبھی کبھار آپ کو اس پہ ٹریفک زیادہ ملتی ہے اور کبھی کبھار کم ملتی ہے نارملی آپ کو سرڑے سنڈے کو عام دنوں سے تھوڑی ٹریفک زیادہ ملتی ہے کیونکہ سرڑے سنڈے کو زیارت تر لوگ اپنے کاموں کے سلسلوے میں اور لانگ ڈرائیف کے حوالے سے بھی نکلتے ہیں تو اس حساب سے جو روڈ پہ ٹریفک کا ریشو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے اور سرڑے سنڈے کے علاوہ جو ٹریفک کا ریشو ہے وہ بنسبت سرڑے سنڈے سے آپ کو کم ملے گا کراچی اور ہیدر آباد موٹر وے پہ میں آپ کو ایک دو سٹے ایریا بتاؤں گا اگر آپ کبھی بھی کراچی سے ہیدر آباد جا رہے ہیں تو آپ وہ دو جگہوں پہ آپ کو سٹے کر سکتے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ کراچی سے کتنے فاصلے کے بعد وہ جگہیں آتے ہیں موسیقی 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 یہ جگہ سوراب گوٹ سے تقریباً پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور یہ اچھا سٹے ایریا بنا ہوا ہے تو آپ یہاں پر دس پندرہ منٹ کا سٹے لے سکتے ہیں یہاں پہ فاس فوڈ وغیرہ بھی ملتا ہے فاس فوڈ بھی آپ کھا سکتے ہیں اور آئس کریم وغیرہ بھی ملتے ہیں تو آپ یہاں سے آئس کریم وغیرہ اور چائے وغیرہ یہ بھی پی سکتے ہیں اور ساتھ میں کونے پہ گارڈن بنا ہوا ہے یہاں پہ اگر آپ دس پندرہ منٹ سے زیادہ سٹے کر لینا چاہ رہے ہیں تو وہاں پہ بچے کھیل بھی سکتے ہیں تو یہ ایک بڑا اچھا سٹے ایریا بنا ہوا ہے اور اس کے بعد ایک اور سٹے ایریا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا وہاں پہ ہم جاتے ہوئے چائے بھی ہیں ہم نے یہاں پہ پندرہ منٹ کا سٹے لیا تھا اور یہ سدا بہار ریسٹورنٹ کے نام سے یہ جگہ ہے اور یہ سوراب گوڑ سے تقریبا پچاس کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے اور تقریبا آدھا گھنٹہ پینتیس منٹ آپ کا لگتا ہے یہاں تک پہنچنے میں یہاں پر اس کے ساتھ یہ پارکنگ وغیرہ بھی بنا ہوا ہے اور اس کے علاوہ اس سائٹ پہ اگر آپ آتے ہیں تو وہ سامنے کرسیاں ٹیبل ہیں یہ سارے چیزیں پڑی ہوئی تو یہاں پہ جوسز وغیرہ بھی مل سکتا ہے آئس کریم وغیرہ بھی ہے سارے چیزیں آپ کو یہاں پہ مل جائے گی سارے چیزیں آپ کو یہاں پہ ہے یہ اس والے سٹے ایریا سے تقریبا تیس کلومیٹر آگے پھر یہ نوری ریسٹورنٹ آتا ہے یہاں پر بھی آپ سٹے کر سکتے ہیں یہاں کی چائے بڑی اچھی ہے میں جب بھی جاتا ہوں حیدر آباد وغیرہ تو میں یہاں چائے لازمان پیتا ہوں تو چائے جو ہیں یہاں کی اچھی یہاں بھی آپ سٹے کر سکتے ہیں وہاں سے تقریبا پندر بیس کلومیٹر پندر بیس منٹ کے بعد یہ سٹے ایریا آتا ہے اور اس سٹے ایریا اور اس سٹے ایریا کے بیچ میں جو فاصلہ ہے وہ تیس کلومیٹر کا ہے تو اگر آپ حیدر آباد جا رہے ہیں اور انجوائیمنٹ کے لئے نکلے میں تو دونوں سٹے ایریا پہ آپ سٹے کرتے میں جائے تو یہ کہ آپ برکور طریقے سے انجوائے کریں گے اور اگر ایک جگہ پہ آپ نے سٹے کرنی ہے تو پھر آپ کے بعد دونوں آپشن ہے یا تو وہاں کر سکتے اور یا یہاں کر سکتے یہ دونوں سٹے ایریا اچھے بنے ہوئے ساپ سترے ہیں یہاں واش روم ہر چیز کی فیصلیٹی ہے پیٹرول وغیرہ بھی آپ یہاں سے ریفل کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو کھانا وغیرہ بھی مل جائے گا اور چائے وغیرہ لسی وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائے گی ہیں باقی اس کے علاوہ کولڈرنگ بسکٹس وغیرہ یہ ساری آن شاپس وغیرہ بنی ہوئے ہیں تو یہ بھی آپ کو مل جائے گی موسیقی اس ٹیم ہم تو کراچی اور ہیدر آباد سفر کر رہے ہیں اپنائن پہ اور کراچی سے اس ٹیم ہم نے جو فاصلہ دے گیا ہے وہ ایک سو دس کلومیٹر ہم نے فاصلہ دے کر لیے اور تقریباً پینتیس چالیس کلومیٹر ابھی جو ہیدر آباد کا فاصلہ ہو رہے گی پینتیس چالیس کلومیٹر کے بعد ہم ہیدر آباد موڈرے پر شردہ پہن جائیں گے موسیقی 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 موسیقی